واقعہ کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقدار کی جنگ تھی یزید ظلم کا استیارہ ہے حسین ابن علی امن کی علامت ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں یزید بہدل کی بیٹی میحسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا یزید نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹ کے ساتھ لے کے آیا اور اختل اور دیگر گوئیوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے حسین ابن علی نے پچیس حاج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے اور ایک جام مگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں یزید تو جوا کھیلتا رہا یزید تو کمار بازی کرتا رہا یزید تو شراب نوشی کرتا رہا اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے ممبر میں حضور کے پہلوں میں بیٹھتے رہے زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں اللہ اکبر حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے حسین ابن علی کبھی ممبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی ظلفوں کو پکڑا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسرائی حسین ابن علی کو تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو اللہ اکبر حضرت عسامہ بن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا در دولت پہ دستک دی حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوں میں اوبھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو مجھ سے نہ رہا گیا میں نے پوچھ لیا میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے فَكَشَفَهُ تو حضور نے چادر کو کھول دیا فَائِزَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنُ الْعَلَا وَرِكَهِ تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے ان سے بوز رکھنے والا میرے سے بوز رکھنے والا ہے ان کی تکلیف حضور کو بیچین کر دیتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ اللہ تعالیٰ میں انہ بکاہو یوزینی تو جانتی نہیں حسین کا رونہ مجھے دکھ دیتا ہے حسین ابن علی کو حضور دونے نہیں دیتے تھے ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مسائب سہے گا زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے ماں نے اس شرط پر اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا نماز مغرب ادا کی سلام پھیرا تو میرے دل میں عرضو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشہول ہوئے کہ میں عرضو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا خیر نماز شاہ کا وقت ہوا ازان پکاری گئی حضور مسلح پہ آئے تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کے چھٹی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئیں ماں نے جاتے پوچھ رہے ہیں حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے اب میرے دل میں یہ خیال رہ رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروائی نہیں سکا جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پیرے بغیر فرمایا من حاضر میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے پھر خود ہی کہا حزیفہ تو حزیفہ تو نہیں تو میرا دل دھڑک رہا تھا کل تو نعم میں نے کہا جی جی حضور میں حزیفہ ہوں فرمایا ما حاجتو کا غفر اللہ لکا والے امے کا کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا یہاں تو لفظوں کا سہارہ بھی نہیں لینا پڑتا وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حزیفہ سنو ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے گبی نہیں آیا آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے آیا ہے ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوش خبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بھڑو اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے پھر کہا بیٹے اور آگے بھڑو حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے پھر فرمایا بیٹا اور آگے بھڑو تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطنِ اقدس پہ آئے پھر بازوں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے موہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعابِ دہن دے کر کے وہ شیرِ رحمت دے کر کے وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آبِ رحمت عطا کر کے ان کی بھمیشہ کے لیے پیاس بھجھا دی تاکہ کل کربلا کے تبتے ہوئے ریکزہر میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ میری بیعت کریں اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو اور اگر بیعت نہ دیں تو سخت ہی کرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوہ آتا ہے کہ آپ کو دارالعمارت میں گورنر ہوس میں بلایا جا رہا ہے ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا کہا تم دارالعمارت کے باہر کھڑے رہنا اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ تم انتظار کرنا آپ اندر گئے ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوگے اور جزید تخت نشین ہوئے لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا اور آپ واپس پلٹے مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابل ہی پاس رکھو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بال واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا مروان کیا بول رہا ہے وہ خاموش ہو گیا فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں میں علی کا بیٹا ہوں ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے اب عسان خطا ہو گئے راستہ چھوڑ دیا واپس آئے سیدہ زینب سے ملے کہا مدینہ کو چھوڑنا پڑے گا کہا بھئیہ کیا ہوا کہا یزید بیعت لینے پہ مسر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا میں نہیں چاہتا کہ حضور کہ شہر نور کی حرمت پامال ہو آزم چشتی مرہوم آخری بار جب حضور کے روزہ انور پہ گئے تو بیمار تھے ویل چیر پہ تھے باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روزہ انور کی طرف رہے اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقی کے قریب سے گمبد خزرہ نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو آزم چشتی مرہوم نے کہا جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینے سے جدہ ہونا کوئی آسان ہے مدینے سے جدہ ہونا یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دس دن پانچ دن مہینہ دو ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا جو مسجد نبوی کے اندر پرورشپا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گھلیوں میں کھیلتا رہا اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے درپے حاضر یہ دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آسف ہوں گا تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا محمد بن ہنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الودا کہا اور رات کے موقع میں مدینہ تل منورہ کو مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب آزم سفر ہوئے تین شابان المعظم کو مکہ تل مکرمہ پہنچتے ہیں ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں چالیس ہزار کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں ادھر پچیس پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین آٹھ ذل حج کو احرام بانتے ہیں لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیئے گئے تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب آزم سفر ہوتے ہیں کائنات والو ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا آپ کے بحیخہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے الکوفی لا یوفی کوفی کبھی وفا نہیں کرتے آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں میرے غم گساروں میرے مہربانوں نہ رکو مجھ کو جانے دو مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیا گیا نومان بن بشیر معذول کر دیا گئے ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا اور اس نے لوگوں کو ڈرایا دمکایا اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداس تھا جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چالیس ہزار لوگ آپ کے پیچھے تھا جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشکت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں آپ ابھی راستے میں ہیں یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں چشم برا ہیں آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے تاب ہیں آج انہوں نے بیتیں توڑ دی چالی ہزار کوفی منحرف ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوکہ ان کے بہی خواہوں نے عیزہ نے اقربہ نے دوستوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے اب ہمیں مراجعت کر جانی چاہیے واپس پلٹ جانا چاہیے تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فروایا کہ لوگوں تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آکے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو یہ جبریل امین نے آکے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا عرض تف میں شہید کر دیا جائے گا اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے وَبِيَدْهِ قَارُورَة اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے فِيْهَ دَمُن جس کے اندر خون ہے تو میں نے کہا حضور یہ کیا فرمایا میں قتل گاہِ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے تو کہا دس محرم کا دن تھا دوپہر کا یہ منظر تھا میں کیلولہ کر کے اٹھی جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی یہ بتا دیا گیا تھا فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا پھر بڑے اور کربلا میں جا کے خیمہ زند ہو گئے ساتھ محرم کو پانی بند کر دیا گیا پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی تو فراد کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے لیکن ایک کطرہ آپ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا کائنات کے اندر ایسے نوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں وارثوں ساکیہ کوسر کے مالکوں ہوجہ کوسر کے اور بیٹے ہوں ساکیہ کوسر کے اور آج ایک بونت پانی کی بھی میسر نہ ہو سبر کا امتحان ہے عظیمت کا امتحان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوخیم مازن ہو گئے تین دن تک پانی بند رہتا ہے نو محرم کو رات کی تنہائی میں حمل آور ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے ساری رات ذکر میں گزرتی ہے عبادات میں گزرتی ہیں رات کے اندیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں آوانو انسار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے انہیں میرا خون چاہیے اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخصہ نہیں کروں گا اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو ان کا مطلوب میں ہوں جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا مسلم بن نوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو ستر بار کاتا جائے اور جلایا جائے اور ہواوں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے